جب میں مر گئی سکندر کی تجھ میں کیوں میں اندر کی رب ملتا ہے بس فقیری میں بات سچ ہے یہ کلندر کی السلام علیکم ناظرین میں ہوں زائد اباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں K92 نیوز آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت ہی اہم شخصیت شو بزنس انہوں ثقافت کے حوالے سے بڑا مقام رکھتے ہیں بڑا نام ہے اور بہت کام ہے تو ان سے کرتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے گستوگو تو آئیے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام محمد علی اکبی صاحب خیریہ سے ہیں آپ الحمدللہ عزائد باری صاحب سبج پہلے تو میں ممنون ہوں K92 نیوز کا کہ انہوں نے مجھے وقت دیا اور بہت اچھی بات ہے چینل ماشاءاللہ میں یہ بھی کہوں گا میں جہاں پہ بھی انٹریو دیتا ہوں میں یہ کہوں گا کہ K92 نیوز کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیک آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اور کیونکہ یہ اتنا اچھا چینل ہے کہ اس میں آپ قرد مرہ زندگی کی خبریں ملتی رہیں گے اب آتے ہیں جناب اپنی زندگی کے وارے میں پوچھا تو عزائد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے اس میں مجھے تقریباً اس فیلڈ میں پینتیس سے سینتیس سال ہو چکے ہوں گے میں بچپن سے ہی آ گیا تھا چائیڈ سٹار سے میں پی ٹی وی سے کام شروع کیا تھا اپنا دراما سونا چاندھی دیرہ ہو جالا میں چائیڈ سٹار ہی آیا اس کے بعد پھر میں نے اپنا ایز ایڈیکٹر رائٹر کام کرتا رہا ایٹی ٹو میں میں نے پہلا افثان لکھا تھا اخبار جہاں میں ایٹی ٹو میں تو میرے افثانیں چھپتے رہے اخبار جہاں میں مختلف اخبارات میں مجھے لکھنے کا بہت شوق تھا اور میں لکھ رہا ہوں اور پھر میں نے گیس ساؤس بھی لکھا بکرا خوب ٹکرا پی ٹی وی بھی لکھا پی ٹی وی کے الحمدلہ میں ایک اٹھگری کا رائٹر مجھے ساری فگر دیا رکھا ہے جو میرے اللہ پاک کا میرے پر کرم ہے اور پی ٹی وی کے جو لوگ ہیں کیونکہ بہت کام کیا پی ٹی وی پہ رامے بھی کیے اور بہت کام کیا اور تھیٹر پہ تو میں نے بہت ہی کام کیا تھیٹر میری زندگی ہے اور تھیٹر جو ہے مجھے میسک جو ہے تھیٹر ہے جو لائیب جا رہا ہوتا ہے اور تھیٹر میں جو ہے لائیب میں معلوم ہوتا ہے کہ پنکار کیا کر رہا ہے وہاں معلوم ہو جاتی ایڈیکشن وہاں معلوم ہو جاتا سیٹ وہاں معلوم ہو جاتا رائٹر کیا ہے وہاں فوٹ ورگ معلوم ہو جاتا ہے تو یہی کچھ سکھا ہے اپنے استاد محترم جناب عمر شریف صاحب سے مہین اختر صاحب سے لیاکہ سولیت صاحب سے اور اسکر باول پوری صاحب سے اچھا تو اب یہ بردائیں مجھے کہ آپ جو ابھی تک جیتنا کام آپ کر چکے ہیں اس سے کچھ مطمئن ہے لیکن مطمئن تو میں بلکل بھی نہیں ہوں اور میں اپنے کام سے مطمئن میں اس لئے نہیں ہوتا کہ میں خوب سے خوب ترکی تلاش میں رہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یار میں نے یہ جو پلے کیا ہے میرے تقریبا سیونٹی فائی پلے اس وقت ایز ایڈر ڈیکٹر تھیٹر کے ہو چکے ہیں اور آپ کی اطلاع کے لئے ارزائز عباسی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ سینئر ہیں فیلڈ کے اور آپ نے بہت کام کیا ہے ایز ای پرڈوسر اچھے ڈرامے دیئے ہیں آپ نے بہت اچھے ڈرامے دیئے ہیں میں تاریف اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے بہت کام کیا ہے اور میز بانے بھی آگئی مجھ میں ابھی دیکھی آپ کی ماشاءاللہ آپ ہوسٹ بھی ہیں تو میں بارہ فلمیں ہیں میری سرائی کی زبان کی سین واس کو ایز ای رائٹر ڈیریکٹر اور ڈی او پی میک ار مین تک اس میں میں نے کام کیا اپنا آس میں کیونکہ وہ فلمیں جو ہے سرائی کی زبان کی ایک پٹی تھی اس میں میں نے کام کیا ثقافت کو فروغ دیا اور میری فلموں کے اپیشیٹ کیا اور دیکھنے کے لئے لوگ آتے تھے باکردہ سرائی کی میٹھی زبان آپ کو پتہ ہے تو بہت اچھا مجھے انہوں نے لائک کیا اور کیا بات ہے ماں بولی کی اچھا اچھا تو یعنی کہ اتنا کام کرنے کے باوزد بھی ابھی آپ مطمئن نہیں ہیں میں مطمئن نہیں ہوں تو آپ آگے مستقبل میں پھر کیا کرنا چاہتے ہیں میں مستقبل میں مطمئن نہیں ہوں گا ہاں یہ تو بڑے وجہ یہ ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ میں یہی مکمل ہوں تو وہ سب سے بڑا ناکام آتے ہیں ہاں بڑی اچھی بات ہے ماں کی گوت سے لے کے قبر کی آگوشت تک انسان سیکھتا رہتا ہے ہم سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے ہیں ہم نا مکمل نہیں ہیں مکمل صرف میرے رب کی ذات بڑی بات ماشاء اللہ تو آگے مجھے پھر بھی یہ بتائیں تو بڑے فنگاروں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور جو آپ نے آپ کو بڑا کام کرتے ہیں بڑا مقام رکھتے ہیں مگر وہ اپنا آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں دیکھیں یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں تو آپ پھر بھی مجھے یہ بتائیں کہ آگے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اور آگے آپ ارادہ کیا ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں جائز عباسی صاحب بات یہ ہے کہ ابھی چار پلے کرنے کے بعد لوگوں میں 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 آ جاتی ہے بلکل تین پلے کرنے کے بعد لوگوں میں میں آ جاتی اپنے کالر سیدھے کرتے ہیں تو میں جو ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ اللہ پاک میں کو پسند نہیں کرتا میں پر میرا ایک شیر ہے بلکل میں ایک شیر نہیں قطع ہے پورا کیونکہ میں شیر و شہری بھی کرتا ہوں آپ کی اطلاع کے لیے اللہ پاک نے مجھے ملٹی ٹیلنٹ پیدا کیا اس کو شکر ہے میرے اللہ کا میں کے اوپر میرا ایک قطع ہے جب میں مر گئی سکندر کی تجھ میں کیوں میں اندر کی رب ملتا ہے بس فقیری میں بات سچ ہے یہ کل اندر کی فقیری ملے گا نا اللہ آپ تقبر میں اللہ کو ڈونڈے گئے تقبر تو میرے صرف اللہ کی ذات پہ صرف اس کو ہے نا تقبر ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا ہم کچھ نہیں ہے ہم تو باقیدہ زندگی کے نشاب فراز سے گزر رہے ہیں کہ اچھا کیا 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 برا کیا اس کا فیصلہ عبام نے کرنا ہوتا ہے نہ کہ ہم کریں ہم نے تو نہیں کرنا فیصلہ تو جو تھیٹر کیا الحمدلہ میں نے اللہ پاک نے مجھے عزت دی اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ عزت مل جانا بڑی بات ہوتی ہے ڈراما دیکھنے کے بعد آڈینس یہ کہے گی اتنا ٹائم ضائع کیا دو گھنٹے بیٹھ کے کیا رزلٹ نکلا اس کا کیا تھا لیکن الحمدللہ میں نے جب بھی پلے کیے اللہ پاک نے مجھے عزت دی میں نے ہر سبجیکٹ اٹھایا منشیات پہ جہیز پر اور جالی آملو پیروں پہ میں نے اٹھایا شیطان کے چیلے دراما کیا میں نے جسے مجھے سابق وزیرت داخلہ جناب روح صدیقی صاحب جو سندھ کے وزیرت داخلہ تھے انہوں نے مجھے ایک لاکھ روح انام دیا تھا انہوں نے کہا گیر میں نے بہت ساپلے دیکھا پبلک ماشاءاللہ آرڈ کونسل پاکستان کے جو پریزیڈنٹ جناب محمد احمد شاہ صاحب تو باقیدہ آرڈ کونسل کو انہیں بنایا ہے باقیدہ کہ ہر فرنکار وہ کہتے ہیں آؤ کام کرو بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں سب کلی رہیں کھول دی انہوں نے بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں آج ماشاءاللہ ان کو ستارہ انپیاد ملے اور آج بھروں نے ملک میں باقیدہ وہ امریکہ میں بی جون کو عالمی کونسل کا نکلی جا رہے ہیں اور وہ واحد شخصیت ہے محمد احمد شاہ جنہوں نے عالمی اردو کونسل کی مطلب ایک بنیاد ڈالی آرڈ کونسل آپ پاکستان کراچی میں بلکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں احمد شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں تو واقعی انہوں نے آرڈ کونسل کو آرڈ کونسل بنا دیا ہے دنیا میں مشہور ہے دنیا میں مشہور ہے تو انہوں کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ہمارے فنکاروں سے فن سے محبت کرتے ہیں اور ان کو ایک مقام دیا اب ہے تو جو پہلے ہمارے فنکاروں کا مقام نہیں تھا اب بھارالبہ ان کا مقام مل گیا ہے اور انہوں نے ایک اچھی بیٹھک بھی مل گئی ہے اب انہوں نے ایک بار پہلے شکریہ دا کرتے ہیں تو پھر بھی اب یہ کہ محمد علی نقی صاحب اب مجھے آخر میں یہ بتائیں کہ کچھ ہے امید کہ اچھا ہو جائے ہمارے جو ٹھئیٹر ہے اچھا کام ہو جائے اور ایسا مجھے امید مجھے تو ہے آپ کی زبانی سننا جاتے ہیں جید بھائی دیکھیں ٹھئیٹر لوگ کہتے ہیں ریوائیول ہو رہا ہے ٹھئیٹر ریوائیول کس صورت میں ہوگا میں سچی بات یہ کہوں گا کہ ہم آپس میں ہمارے ایکہ نہیں ہیں گروپ بندیاں ہیں آر کانسل میں احمد شاہ صاحب نے تو رستے کھول دیئے لیکن ہمارے درمیان میں جو گروپ بندیاں بن گئی ہیں یا اس کو ہی لینا اس کو لیلو اس کو ہی لینا ہم نے ٹائلنٹ کا قتل کر دیا ہم نے ریٹر کو قتل کر دیا ہم نے پروڈیسر کا قتل کر دیا اب بتائیں ہم کہاں سے کیا کریں گے اس لیے ریوائیول ہو نہیں سکتا ہم سکرپ لکھتے ہیں لکھا سکرپ سکرپ ایکٹروں نے اٹھا کے ایک طرف کر دیا اٹھا کے کہنے لے کہ ہم اپنے انڈیا بنا لیں گے میں نے اس پر ڈراما کیا تھا ڈراما کرنا منع ہے اور جب ڈراما کیا تھا میں نے انہی کی اوقات دکھائی کہ بھائی تو یہاں سے آ جانا تو یہاں سے آ جانا دو ڈانس رکھ لو اس کو تھیٹھر نہیں کہتا تھیٹھر باقیدہ بیسک جو ہے تھیٹھر ایک بنیاد ہے فنکار کی کامیابی کی فنکار کی فنکی کہ فنکار وہ کیسے وہ آگے لے کے آتا ہے یہ تخت یا تختہ ہے یہ جو تھیٹھر ہوتا ہے جائے دباسی صاحب آپ نے بھی ماشاءاللہ کام کیا ہے اتنے بڑے بڑے ڈرامے کی ہیں یہ تخت یا تختہ ہے یہ آپ کو یوں لے جائے گا یہ آپ کو گرا دے گا یہ تخت یا تختہ ہے لیکن آپ کو پتا ہے یہاں پر کسی کو پتا نہیں فٹورک کیا ہے لینگویج کیا ہے باڈی لینگویج کیا ہے کہاں سے آنا ہے کیسے آنا ہے کیسے بولنا ہے بس نام رکھا لیتے ہیں جی ڈریکٹر فلان فلان میں نام ہی لوں گا آج کل ہمارے آٹ کونس پر بہت سارے ڈریکٹر آ چکے ہیں خود ساختہ ٹھیک ہے ان کو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے دوسرے ڈریکٹروں کا حق مارا شوق نہ رکھو پروفیشنل کی طرف آو تلکل ٹھیک ہے اب آپ پروڈوسر ہیں آپ ماشاءاللہ پروڈوسر کے آپ نے ڈرامے ڈریکٹ کیے ہوں گے لیکن آپ سے اچھی ڈریکٹر کوئی بھی نہیں دے سکتا ہو کیونکہ آپ نے پلے بہت کیے اس لئے ہم نے کیے ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیسے تھیٹر کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کس فنکار سے تو مجھے یہ چاہیے آپ مجھے چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے مجھے باڈی لینگویج بھی چاہیے تاکہ ڈرامہ اپنے لئے نہیں کرتے درامہ پبلک کے لئے کر رہے ہوتے ہیں پبلک آپ کو رسپونس دے کے جائے تو مزہ ہے اور ان کی داد آپ کے لئے ایوارڈ ہے داد آپ کا سرٹیفیکیٹ ہے صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی امید نہیں ہے نہیں امید کہ دنیا قائم ہے یہ بات نہیں ہے یہ میں سنا چاہیے کوئی امید افضل بات کر رہے ہیں امید بہت ہے ہمارے کراچی کے اندر آپ سنیں گے لاہور میں چونکہ تھیٹر نہیں ہے اس کو ہم تھیٹر نہیں کہیں گے ناج گانے کو تھیٹر نہیں کہہ سکتے اللہ معاف کریں تھیٹر کراچی کے اتنا بڑا شہر ہمارا کراچی یہاں پر تھیٹر ہوتا ہے بقادار کانسل کے اندر دعوال محمود تھیٹر کرتا ہے اور بھی شرجیل صاحب تھیٹر کرتے ہیں احمد شاہ صاحب تھیٹر والوں کو اپیشیٹ کرتے ہیں بقادار ان کی حسن افضائی کرتے ہیں تھیٹر کیا ہے ہوتا ہے اچھا پھر بس ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ آج ہمارے اس وڑے میں موجود تھی یہ شخصیت جن کا نام ہے محمد علی ناکوی صاحب اور ان کے فعلات آپ نے سنے اور آپ کو یقیناً اچھا لگا ہوگا اور کچھ انہوں نے نہ امیدی کی باتیں بھی کی لیکن کچھ امید مہی تفضل باتیں بھی کی تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور اسی سے کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت ہمیں اجازت دیجئے اور پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے مجھے اجازت دیجئے میں ہوں زائد عباسی اسلام علیکم